پسند آپ کی پیشکش ہماری محمد یا مندی ہاؤس نیر محمد یا شورما خادر باغ نانن نگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں دیش اور دنیا کے خبرنامے پا سچنیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبالہ آج کے سب سے بڑی خبر آرہی اتر پردیش سے جہاں پر یو پی میں بی جے پی کو کافی گہرہ جھٹکا لگائے سوامی پرساد مورے کا یوگی کیابنٹ سے استیفہ دینے کے بعد وہ سپاہ میں شامل ہو گئے ہیں یو پی کی راجنیدی میں ٹیوزڈے کو بڑی حلچل ہوئی ہے سوامی پرساد مورے نے کیابنٹ منطری پت سے استیفہ دے دیا انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ چھوڑ کر سماجوادی پارٹی جوائن کر لیا ہے سوامی پرساد مورے نے اپنا استیفہ راجعبال آنندی بین پٹیل کو بھیج دیا اس کے ساتھ ہی سوامی پرساد مورے نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے راجے پال آنندی وین پٹیل کو بھیجے گئے اپنے اسطیفے میں سومی پرساد مہورے نے کہا کہ شرم ایف سووجنا میں سماننے منطری کے روپ سے وپریت پریستیتیوں اور وچار دھارہ میں رہ کر بھی بہت ہی منویوک کے ساتھ اتر یادف کا نرواہند کیا ہے کنٹو دلیتوں پیڑتوں پچھڑوں کسانوں بیرورزگار نوجوانوں ایف چھوٹے لگو مدھیم شریڈی کے وپاریوں کی اور گروہیے کے کارن یو پی کے منطری منڈل سے میں اسطیفہ دے رہا ہوں سومی پرساد مہورے کے کیابننٹ منطری پت سے اسطیفہ دینے کے بعد سماجوادی پارٹی کے راشترہ دکشہ کھلیش یادف نے ان کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی اور لکھا ساماجک نیای اور سمتہ سامانتے کے لڑائی لڑنے والے لوگ پری نیترہ شریف سومی پرساد مہورے جی اور ان کے ساتھ آنے والے باقی سبھی نیتاؤں کارے کرتاؤں وہیں بات اگر کرناٹک کی کریں تو کرناٹک میں لون نہ ملنے پر شخص نے بینک میں آگ لگا دی آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق بینک میں آگ لگنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آروپی شخص سے خلاف کگنی کلی پولیس نے کیس اپنا درج کیا تھا آپ کو اس کی پیچھے کی وجہ بھی بتا دے کرناٹک میں اس شخص نے لون نہ ملنے سے ناراض ہو کر بینک میں آگ لگائی ہے جانکاری کے مطابق کی معاملہ کرناٹک کے ہاویری زلے کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شخص نے بینک سے لون کے لیے کئی بار آرڈرز کیے تھے ریکویس کی تھی لیکن ہر بار اس کا لون کینسل کر دیا جاتا تھا کئی بار لون اپلیکیشن خارج ہونے کے بعد یہ وہ کافی ناراض چل رہا تھا سنڈے کو لون نہ ملنے سے پریشان ہو کر شخص نے بینک میں ہی آگ لگا دی فیلال آروپی پر پولیس نے کارواہی شروع کر دی ہے اس سے بھارتی دنڈ سہیتا یعنی آئی پی سی دھارہ چار سو چھتیس چار سو پینتیس اور چار سو اٹھتر کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق آروپی کو لون کی ضرورت تھی اور اس کے لیے وہ کئی بار بینک کے جکر کار چکا تو ربکہ دستاویزوں کی ویریفیکیشن کے بعد بینک نے آروپی شخص کو بینک لون ایشو کرنے سے منع کر دیا اس سے ناراض شخص نے یہ قدم سنڈے کو صبح اٹھا لیا وہیں اگر بات لتا منگیشکر کی کریں تو لتا منگیشکر کوویڈ پوزیٹیو آ گئی ہے بیانوے سال کی لتا منگیشکر کو کوویڈ نائنٹین کے حلکے لکشن دیکھنے کو ملیتے اسی کو احتیاط برتنے کے لیے بریچ کینڈی کے آئی سیو میں بھرتی کرا دیا گیا ہے مومبائی میں کرونا کے حالت کافی زیادہ خوفناک ہوتے جا رہے ہیں سوار کوکر لتا منگیشکر جیویز کی چپیٹ میں آ چکی ہیں کوویڈ پوزیٹیو کے حلکے لکشن پانے کے بعد ان کو احتیاط کے طور پر بریچ کینڈی اسپتال میں آئی سیو میں بھرتی کرا دیا گیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق لتا منگیشکر کو کرونا اور نیمونیا دونوں کے ہی حلکے لکشن دیکھنے کو مل رہے تھے بیانوے سال کی کوکلا کو نویمبر بھی دوہزار انیس میں بھی نیمونیا ہو گیا تھا اس وقت انہیں سانس لینے میں بھی تکلیف ہوئی تھی اور اٹھائیس دن تک اسپتال میں وہ بھرتی رہی تھی ڈاکٹر جو وہاں کے اسپتال کے کافی ایکسپورٹس جاننے مانے ہیں ان کا بیان آیا کہ لتا منگیشکر کو سیٹڈے رات کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا وہ نیمونیا سے بھی پیڑے تھے ہیں پرتیق بھی پچھلے کچھ سال سے لتا منگیشکر کا علاج کر رہے ہیں حالانکہ ڈاکٹر راتیق نے آگے اس کے باہرے میں کوئی بھی جانکاری دینے کو منع کر دیا ہے ایک اور بڑی دل دراندر بھی خبر آ رہی ہے تیلانگنا سے جہاں پر ماں کالی کے چڑنوں میں ملا انسان کا کٹا ہوا سر پولیس نے کہا ہے کہ شخص کے شریر کا پتہ لگایا جا رہا ہے معاملے کی تہہ تک جانے کے لئے علاقے میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو بھی کھنگالا جا رہا ہے تیلانگنا میں حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں سڑا کنارے بنے ایک مندر میں دیوی کی مورتی کے پیروں میں ایک شخص کا کٹا ہوا سر دیکھنے کو ملا ہے حادثے کے جانکاری ہونے پر ہی ہرکم مچ گیا پولیس نے شخص کی پہچان کرنے اور اس اپرات کی وجہ کا پتہ لگانے کے لئے آنٹ ٹیموں کو گٹن کیا یہ گٹنا تیلانگنا کے نل گونڈا زلے کی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے دیوی کالی کے چڑھنوں میں سر رکھا گیا اس سے یہ حادثہ کسی بلی کے اینگل کی طرف اشارہ کرتا ہے ویور کونڈا کے پولیس ڈی سی پی آنند ریڈی نے کہا کہ انہیں سندے ہے کہ شخص کو کہیں اور مارا گیا اور پھر اس کے سر کو یہاں پر لائے گیا ہے اور مورتی کے چڑھنوں میں رکھ دیا گیا انہیں کہا کہ پولیس سبھی اینگل سے جانچ کر رہی ہے مرے ہوئے شخص کی عمر تیس سال کے آس پس لگ رہی ہے پولیس نے کہا ہے کہ وہ شخص کے شب یعنی ڈیڈ باڈی کا اب تک پتہ نہیں لگا پائی اور ماملے کی تحت تک جانے کے لیے لوگ سیزی ٹی وی فوٹیج کو بھی کھنگال رہے ہیں پر آئیے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے طالبان سے جہاں پر طالبان راج میں بھی دھماکے ہو رہے ہیں افغانستان پاکستان بورڈر پر سکول کے سامنے بلاسٹ ہوئے جس میں نو بچوں کی موت ہو گئی اور چار لوگ گھائل بھی ہو گئے ہیں افغانستان میں مندے تو پید ہوئے ایک بم بلاسٹ میں نو بچوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جبکہ چار لوگ گمبیر طور پر گھائل ہیں یہ بلاسٹ پاکستان اور افغانستان بورڈر پر ہوئے اس کی پشتی ملک کی ستہ پر قابض طالبان سرکار نے بھی کی ہے تالیبار گورنر آفیسر کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نارنگ گرہار کے لولوپور میں ایک سکول کے سامنے کھانے کا سامان لی جاری گاڑی میں دھبانکا ہوا کچھ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس گاڑی میں ایک موٹر چھپا کر رکھا گیا تھا اور لالوپور زلے کی چوکی پر جیسی یہ گاڑی پہنچی وہاں بلاسٹ ہو گیا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ نارنگ گرہار کے لالوپور علاقے میں یہ دھماکا اس حصے میں ہوا ہے جہاں پاکستان چیک پوسٹ اور کنٹیل تار ہیں خاص بات یہ ہے کہ علاقے میں آتنگ کی سنگٹن اسلامیک سکیٹ ایکٹیو ہے اور اس نے تالیبان سے اکثر ہنسک جھڑپ کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں آئی ایس آتنگ کی تالیبان کے چیک پوسٹ پر بھی حملہ کرتے ہیں یہ سنگٹن 2014 کے اس شیطرے میں آتنگ کی وارداتوں کو انجام دے رہا ہے ان کے زیادہ تر حملے شیعہ مانورٹیز کے خلاف ہی ہوتے ہیں یہ بات تکر چین کی گرہ تو چین میں افغان راجدود نے اپنا استیفہ دے دیا ہے اور یہ خبر کافی وائرل ہو رہی ہے چین میں افغانستان کے راجدود نے پت چھوڑتے اور یہ لمبا چوڑا سندیج جی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ تالیبان دوارہ قابل پر قبضہ کیے جانے کے بعد مہینوں تک کرمچاریوں وہ سیلری بھی نہیں ملی چین میں افغانستان کے راجدود رہے جاوید احمد قائم نے منڈے کو بتایا کہ تالیبان کے سطح میں آنے کے بعد حالات کتنے جٹل ہو گئے ہیں ٹوٹر پر قائم نے لکھا کہ تب حالات ایسے تھے کہ فون کا جواب دینے کے لیے بھی کوئی شخص نہیں تھا اور ریسیپچنسٹ کو ہی سارا کام کرنا پڑ رہا ہے قائم نے بتایا کہ اپنے کرمچاریوں کو تنخاف دینے کے لیے دوتاواز کو بینک خاتے کو خالی کرنا پڑ رہا ہے ایک جنوری دوزر بائیس تک خاتے میں قریب ایک لاکھ ڈالر ہیں قائم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا کریں گے چین میں دوتاواز کی خاصتہ حالت کو بیان کرتے ہوئے قائم نے جو لکھا اس میں ایسا بھی ہے کہ دوتاواز کی پانچ کاروں چابیاں وہ اپنے دفتر میں چھوڑ کر آئے ہیں کیونکہ سارے راج نائیک جا چکے ہیں اس لی فون کا جواب دینے کے لیے ایک بھی شخص کام پر رکھا نہیں ہے پورانے اور نئے سنگر جاری ہے افغانستان کے بہت سارے دوتاواز کی یہی حالت ہے یہ دوتاواز عام طور پر پہشلی سرکار کے پرتی نشتھاون رہے دیکاری ہی چلا رہے تھے حالکہ بہت سے راج نائیکوں نے دوتاواز چھوڑ بھی دیئے ہیں قائم نے لکھا ہے کہ ان کا ستیفہ سامان جانک طریقے سے اپنی ذمہ داری کا پٹا پیکش ہے آقے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز جرمنٹین ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد موسیقی